موسیقی صبح انہوں نے منتریوں سے بات کی دوپیر میں گروپ آف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور شام کو امریکل راشپتی دونالڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت ہو پردان منتری کرونا کے خلاف فل آکشن میں ہیں اور ید استر پر لڑ رہے ہیں لیکن دیش کے کچھ پاورفل لیڈرز چھوٹی خبروں سے پانک بٹن دھوانے کی کوشش کر رہے ہیں کرائیسز کی اس گھڑی میں کنفیوزن کریئٹ کر رہے ہیں آج آپ ہماری یہ رپورٹ دیکھیں کرونا کو لے کر پردان منتری کیا کر رہے ہیں پوری پچھر کلیر ہو جائے گی پردان منتری ناریندر موڈی دن رات کرائیسز مینیجر کی طرح کرونا کے خلاف ید دستر پر لڑ رہے ہیں اور دیش کے کچھ پاورفل نیتا جھوٹی خبروں سے پینک کا ماحول پیدا کرنے میں جھٹے ہیں پردان منتری ناریندر موڈی کے خلاف جھوٹے پرچار میں رات دن لگے ہوئے ہیں گھر کی سبھی لائٹے بند کر کے سنکٹ کی گھڑی میں آج پردان منتری کو ایک وقت پر کئی موڈشوں پر یدھ لڑنا پڑ رہا ہے دیش واسیوں نے نیراس نہیں پردان منتری نے پانچ اپریل کو رات نو بجے نو منٹ کے مہا یگی کی بات کہی پانچ اپریل رویوار کو رات نو بجے میں آپ سب کے نو منٹ چاہتا ہوں نو منٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فریس لائٹ جلائیں اس پانچ اپریل کو ہمیں ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کی مہا شکتی کا جاغرن کرنا ہے بڑے بڑے نیتہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے سوشل میڈیا پر اپنے ایجنڈے کو ٹاپ ٹرینڈ کر آیا گیا لوگوں کے دیماغ میں کنفیوزن ڈالا بار بار پینک بٹن دبایا کسی نے ٹیسٹنگ پر پرشنشن نے لگایا کسی نے دھرم کا اینگل خو جا تو تمام نیتہ پاور ایکسپورٹ بن گئے مہاراش کے اونچہ منتری نے جو کہا جس انداز میں کہا اسے سمجھنا ضروری ہے کانت بہرے ہوگے وہ تعلیہ سن کر آج اندھیرے میں لوگوں کو اندھیرے میں دیا دکھانے کی بات کر رہے تو میں جو جگنو چمکتا ہے اندھیرے میں وہ جگنو دکھانے جیسی بات ہے یہ بات دیش کے پنتپردان کو بلکلی شعبہ نہیں دیتی یہاں مجھے لگتا ہے اتنت نیراشہ ہوئی ہے آپ کی اس بات سے کہ آپ اندھیرے میں اندھیرہ کرو دیئے جلانے کی بات کرو آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے اگر بجلی بند کیے لوگوں نے اور بجلی جو گریڈ سے آتی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بجلی آگ بند کر دی گریڈ اگر پھیل ہو گیا تو ہماری انہوں امرجنسی سرویسز پھیل ہو جائے گی سنا آپ نے کتنے اورگنائز طریقے سے پینک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ رات 9 بجے 9 منٹ بجلی بند ہوگی تو پاور گریڈ فیل ہو جائے گا پاور سپلائی ٹھپ ہو جائے گی آپ جیسے ہی پاور ایکسپورٹ بنے نیتاؤں کی دعووں کا ست سے سامنا کرائیں گے پورا ایجنڈا کلیر ہو جائے گا اس سفوان کا دم نکل جائے گا اسے آپ بہت گوھر سے سنیے دعوہ سچائی سب کو لائٹ بند کرنی ہے سوچھا سے جو لائٹ بند کر دے پورے گھر کی بجلی بند کرنی ہے صرف گھر کی لائٹ بند کرنی ہے گھر میں بجلی استعمال کرنا منہ ہے اے سی ٹی وی فریج چلتے رہیں گے پاور گریڈ فیل ہو جائے گا گھرے لو بجلی کی خپت 15 سے 20% ہے امرجنسی سیوہ ٹھپ ہو جائے گی امرجنسی سیواؤں پر اثر نہیں پڑے گا دیش بھر میں بلیک آؤٹ ہوگا دیش بھر میں سٹریٹ لائٹ جلتی رہیں گی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس افواں کے تیچھے کون ایکٹیب ہے اور ان کا موٹیب کیا ہے آج دیش بھر میں پاورفل نیتاؤں کی طرف سے بار بار پینک بٹن دبایا جا رہا ہے جس وقت پورے دیش کو ایک ساتھ کورونا سے لڑنا ہے ٹھیک اسی وقت موڈی ویروت میں کورونا کے خلاف یود کو کمزور برانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت میں ضرورت کے حساب سے ٹیسٹنگ جاری ہے 3 اپریل کو 10,034 سیمپل ٹیسٹ 2 اپریل کو 8,345 سیمپل ٹیسٹ ہر دن ہیلک دیپارٹمنٹ دیش کو ایک ایک ڈیبلپمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن ٹیسٹنگ کی ڈیٹیل شیئر کی جا رہی ہے لیکن موڈی کے دشمن اپنے ایجنڈے پر ہیں کس لیول پر دیش میں پینک کریٹ کرنے کی پوشش کی جا رہی ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں آج یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کورونا سے لڑنے کے لیے موڈی کیا کیا کر رہے ہیں سرکار کے ایکشن کی سپیٹ کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو آج پردان منتری کاریالے میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ کے بارے میں جاننا ہوگا گروپ آف مینسٹرز کے ساتھ پردان منتری کی میٹنگ ہر ڈریسٹک کے حساب سے تیاری کی ریپورٹ دیکھی پی پی ایز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا پریجنٹیشن وینٹیلیٹر اور ٹیسٹنگ کٹ کا پروکچورمنٹ بڑھایا کویک ریسپونس ٹیم کو ایکشن پلان سمجھایا پی ایم نریندر موڈی نے دیش میں کورونا مہاماری سے بچاؤ کے لیے بنی الگ الگ منتریوں کے ایمپارٹ گروپ کی سنیوکت بیٹھک کی بیٹھک میں پی ایم نے ہاسپیٹل کی تیاری آئیسولیسن کی سوئیدہ کوارنٹین کی سوئیدہ بیماری کی پہچان ٹیسٹنگ اور کریٹیکل کیئر ٹیننگ جیسے مسئلوں کو لے کر سمجھا بیٹھک کی پی ایم نے سمجھنیت منتریوں اور ادھکاریوں سے کہا کہ سب سے زیادہ فوکس اس بات پر دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ضروری میڈکل سامان جیسے ماسک گلاپس پی پی اور وینٹی لیٹر کا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اور اسی انپات میں وہ اپلاپ دبیر ہے آپ نے موڈی کی ورکنگ سٹائل کے بارے میں سنا ہوگا لیکن ان دنوں نریندر موڈی کی تبسیاں اور کٹھن ہو گئی ہے نوراتر میں نو دنوں تک ان کا دانہ تک نہیں کھایا صرف پانی پیا لیکن کورونا کے خلاف رات دن یدھ میں جھٹے رہے موڈی کی ڈیلی روٹین میں بدلاو آیا ہے اب وہ دیر رات تک جاگ رہے ہیں پل پل کی ریپورٹ پردان منتری کو مل رہی ہے وہ سب سے بات کر رہے ہیں لگاتار میٹنگ کر رہے ہیں فیڈبیک لے رہے ہیں یو دھستر پر ایکشن لیا جا رہا ہے بہت باریکی سے موڈی مونیٹرنگ کر رہے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ رات کو ایک خبر کی وجہ سے پردان منتری کو رات تین وجہ دریپورا کے افسروں سے بات کی سانس کے مریضوں کے بڑھتے ٹرینڈ کی ڈیٹیل مانگی ایک کے کیس کے بارے میں افسروں سے پوچھا پتا چلا ٹرینڈ کورونا کا نہیں سامان میں ہے خطرہ بڑا ہے لہٰذا سرکار پوری طرح الٹ ہے پلان اے بی اور سی تیار ہے لگاتار پردان منتری راجیوں کے مکھے منتریوں کے سمپرک میں ہے آج دیش بھر میں جماعت کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ کورونا کے خلاف پردان منتری یدھستر پر لڑ رہے ہیں اور تبلیغی جماعت بو دھستر پر اسے فیلا رہی ہے آج دیش کے کئی بڑے نیتا مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جب تبلیغی جماعت کے لوگ مرکز خالی کرنے کو رازی نہیں ہوئے تو بینا پینک کے پردان منتری نے خالی کرنے کا راستہ نکھالا این ایسے دوول کومیشن کی کماند سوپی ڈوول نے جماعتی علمائیں ہند کے مولانا محمود مدنی سے بات کی این ایسے کے کہنے پر مدنی نے تبلیغی جماعت کہ امیر مولانا سادھ کو سمجھایا اور بینا ایکشن کے مرکز خالی ہو گیا یہ بات خود مدنی نے دنیا کو بتائے ایسا ہے کہ ابھی چند روز پہلے اس معاملے میں انیسے صاحب نے انٹروین کیا تھا اور میری نولیج میں بھی بات آئی تھی میرے تھرو ہوئی تھی بات اور میں نے یہ دیکھا کہ جو انیسے صاحب نے چاہا وہ فوراں ہو گیا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج جو موڈی کے پیچھے پڑے ہیں پردھان منطری انہیں بچانے پر اڑے ہیں آج تبلیگی جماعت کے لوگوں کی بے شرم حرکتوں سے لوگوں میں گصہ ہے آکروش ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تبلیگی جماعت کی بارے میں نریندر موڈی کیا سوچ رہے ہیں یہ بات ان لوگوں کو ضرور سننی چاہیے جو موڈی کے ہر ایکشن کو ہندو اور مسلمان کی جشمے سے دیکھتے ہیں تبلیگی جماعت مدنے پر بھڑکاؤں بیان بازی نہ کریں غلطی گنانے کی بجائیں نپٹنے کے راستے کھوچنے ہیں تبلیگی جماعت کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تبلیگی جماعت کے لوگوں کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے یہ کیسے ہوگا اس کا پورا پلان بھی نریندر موڈی نے سمجھایا موڈی نے خود دھرم گروہوں ان سبھی پر حملہ بولا ہے اس لیے ہمیں اپنی آستہ ہمارے پند ہماری بیچار دھارہ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کورانا وائرس کو پراست کرنا پڑے گا آج آویش رکھتا ہے کہ سبھی مت پند بیچار دھارہ کے لوگ ایک جھوٹ ہو کر کورونا مہاماری کو پراجیت کریں میرا آگرہ ہے کہ راج ستر پر آپ سماج کے گنمانی ویکتیوں سبھی سمپردائیوں کے دھرمگرو ان کی میٹنگ بلا کر ان سے آگرہ کریں کہ وہ اپنے اپنے انویائیوں کو اپنے مدپت کے لوگوں کو اپنی ویچار دھارہ کے لوگوں کو اس لڑائی میں بھاگیدار بننے کے لیے سی یو کرنے کے لیے سمجھ آئے اس کا نیتر کرے اور اس کام کے لیے راج ستر پر جیلا ستر پر شہر ستر پر بلا ستر پر اتنا ہی نہیں تھانے ستر پر ایسے سماج کے دھرم گروہوں کی میٹنگ تدکال چاہیے ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ powerful leaders نے نریندر موڈی کی جنت کرتیو اور تالی بجانے کی اپیل پر مزا کڑایا تھا جیسے دیا جلانے کے مہا یگ پر سیاست کر رہے ہیں انہیں بریٹن سے آئی ان تصویروں کو یاد رکھ چاہیے انہیں دنیا کے الگ حصوں سے آئی ان تصویروں کو یاد رکھ چاہیے موڈی جو کرتے ہیں اسے سوج سمجھ کر کرتے ہیں کورونا کی لڑائی میں ایک ایک ہندوستانی کی اہم بھومی کا ہے اس کی سمپور بیاکشا ناریندر موڈی کر چکے ہیں اس پانچ اپریل کو ہمیں ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کی مہا شکتی کا جاگرن کرنا ہے ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کے مہا سنکل کو نئی اوچائی اوپر لے جانا ہے پانچ اپریل رویوار کو رات نو بجے میں آپ سب کے نو منٹ چاہتا ہوں جان سے سنیے گا پانچ اپریل کو رویوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹ یں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی میں کھڑے رہ کر نو منٹ کے لیے مومبتی دیا تارچ یا موبائل کی فلیس لائٹ جلائیں میں میں پھر کہوں گا مومبتی دیا تارچ یا موبائل کی فلیس لائٹ پانچ اپریل کو رات کو نو بجے نو منٹ تک جرور جلائیں اور اُس سمائے یدی گھر کی سبھی لائٹ بند کریں گے چاروں طرف جب ہر بیقتی ایک ایک دیا جلائے گا تب پرکاش کی اُس مہا شکتی کا احساس ہوگا جس میں ایک ہی مقصد سے ہم سب لڑ رہے ہیں یہ اُجاگر ہوگا اُس پرکاش میں اُس روشنی میں اُس اُجالے میں ہم اپنے من میں یہ سنکل پھرے کہ ہم اکیلے نہیں ہے ہم اکیلے نہیں ہے کوئی بھی اکیلا نہیں ہے 130 کروڑ دیش واسی ایک ہی سنکلپ کے ساتھ کرت سنکلپ ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ موڈی کنٹرول روم میں ہے اور کورونا سے جوڑے ایک ایک اپ ڈیٹ لے رہے ہیں خود مونیٹرنگ کر رہے ہیں یہ اپ ڈیٹ منتریوں اور اپسروں تک سیمیت نہیں ہے موڈی فیڈ بیک لینے کے لیے گراؤن پر ان یودہوں سے بات کر رہے ہیں جو جان زوکھ میں ڈال کر کورونا کے خلاف یود لڑ رہے ہیں آپ پردھان منتری اور پونے کے نرس کے بیچ ہوئی فون پر بات چیت سنیں گے تو سمجھ جائیں کہ موڈی کی مونیٹرنگ کیسے چل رہی ہے ہلو ہلو سر نمستے شکر چھایا تھانک سر اب بتائیے آپ اپنے پریوار کو اپنی سیوہ بھاگ کی پرتی کیسے آسوست کر پائی کیونکہ آپ تو بلکل جی جان سے ان دنوں سب کی سیوہ میں لگی ہو سر پریوار کو بھی چنٹا ہوتی ہوگی ہوتی ہے نا لیکن جو چنٹا ہے لیکن چنٹا تو کرنی ہوتی ہے لیکن کام تو کرنا پڑتا ہے سر سیوہ دینی کی ہے اسی لیے ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایسا کچھ نہیں ہے جب پیشنٹ آتے ہیں تو بڑے درے ہوئی آتے ہوں گے بہت درے ہوتے ہے ایڈمیٹ کیا تو درتے ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں سر ان کو جا کے بات کرتے ہیں دیش کے پردھان منتری نے ڈائریکٹ کورونا وائرس کے پیویتوں کا علاج کر رہی نرش چھایا سے بات کی تو کورونا کے مریضوں سے بات کی جو اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے یس رام نمستے جی رام نمستے 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 میں نے سنا کہ آپ کورونا وائرس کے گمبی سنکڑ سے باہر نکلے ہیں جرور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا بتائیے آپ اس سنکڑ سے نکلے ہیں تو اپنا انوہوں میں سننا چاہتا تھا میں آئیٹن سیکٹر کے امپلوئی ہوں کام کے وجہ سے دبائی گیا تھا میں میٹنگ کے لیے وہاں پہ جانے انجانے میں سے ہو گیا تھا واپس آتے ہی فیور ہو گئے جی تو پانچ دن کے بعد ڈاکٹر نے کرنا ویرس کا ٹیسٹ کی اور پاست ہو گیا تھا گاندھی ہسپٹل گورنمنٹ ہسپٹل ہائیدرباد میں وہاں پہ ایڈمیل کی تھا مجھے اور اس کے بعد سوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا میں چاہوں گا آپ کا یہ انوبھا ہو آپ تو آئی ٹی پروپیشن میں ہیں تو آڈیو بنا کر کے لوگوں کو شیئر کیجئے بہت سوشل میڈیا میں وائرل کیجئے تو کیا ہوگا کہ لوگ ڈر بھی نہیں جائیں گے سیم ٹائم کیر کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بار بار پردھان منتری یہ کیوں کہ رہے ہیں کہ کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کرونا کو ہرانے کا سب سے بڑا ہتھیار آتما بشواس ہے یہی وجہ ہے کہ ناریندر موڈی 24 گھنڈے اس نظر ریپورٹ میں چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل ہوتی ہے ریپورٹ کے حساب سے ایکشن پلان بناتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کا پورا فوکس کچھ پوائنٹ پر رہتا ہے اس پوائنٹ کے حساب سے ہی کرونا کے خلاف یدھ کی پوری رننیتی بنائی جاتی ہے اسے یوں سمجھ ہے میڈیکل ایمرجنسی اور مینجمنٹ پلان یعنی کرونا مریضوں کے علاج کے لئے ہسپیٹل آئیسولیشن وارڈ کوارنٹین وارڈ ٹیسٹنگ اور کیئر کے پختہ انتظام جی میڈیکل ایمرجنسی پلان ہے جبکہ کرونا ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد کونٹریکٹ کے آگے سرنڈر کر چکی ہیں اور موڈی اسی کرونا کو ہرانے کی جنگ پوری طاقت سے لڑ رہے ہیں پردھان منتری جانتے ہیں کہ جنگ کتنی بڑی اور کتنی مشکل ہے یہ لڑائی کتنی مشکل ہے آپ تب سمجھیں گے جب کرونا کے خطرے کے ساتھ ساتھ دیش کے گریبوں کی دکتوں کا خیال بھی رکھ نا ہے کنٹرول روم میں بیٹھے موڈی کو جھوپڑی میں رہنے گریبوں کی ضرورتوں کے بارے میں پتہ ہے کاؤں میں رہنے والے کسان اور اس مزدور کی پریشانیوں کو سمجھ رہے ہیں جو اس وقت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں یہ کی پردھان منتری کی طرف سے دھن اور ان کا پورا انتظام کیا گیا ہے 1.7 0,00 کروڑ روپے کا رہت پیکیج 80 کروڑ قریبوں کو 3 مہینے کا موخت راشن 20 کروڑ مہیلہ جن دھن کھاتے میں ہر مہینے پیسے 8 کروڑ پریواروں کو فری سیلنڈر پینشن دھاریوں کو 1000 روپے الگ سے ملیں گے 5 کروڑ من رگا مزدور کی مزدوری بڑھائی گئے موڈی کی کی تاریف WHO نے کی WHO کے چیف T.A. Rebss نے ٹویٹ پر لکھا کرونا سنکٹ کے دوران بھارت کی غریب جنتہ کے لیے 24 بلین ڈالر کا پیکیج ایناؤنس کرنے کی لیے میں پی ایم نریندر موڈی کی سرحانہ کرتا ہوں انہوں نے 800 ملین ضرورت مندوں کو مفت راشن 204 ملین ضرورت مندوں کی آرثی مدد اور 80 ملین گھروں کو مفت کوکنگ گیس کی گھوش استعمال کر رہے پردان مندری کرونا کی جنگ کو جیتنے کی پوری کوشش کر رہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرکار اور پبلک کی تمام کوشش کو ناکام کرنے پر طلع ہوئے ہیں آج ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے یہ لوگ ڈاؤن میں زبردستی سڑکوں پر نکلتے ہیں موبائل سے کرونا کی افوائیں پھیلاتے ہیں جتنا خطرہ کرونا ہے اتنا ہی خطرہ ان لوگوں سے بھی ہے یہ دیش میں لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڈاتی تصویروں کا ٹریلر نمبر پن ہے یہ اپنی جان زوکھم میڈال کا رام لوگوں کی سرکشا میں جوٹے پولیس کرنیوں کے ساتھ ہو رہی بات تمیزی کا ٹریلر نمبر دو ہے کورونا کے خلاف ید کو کمزور کرتا ٹریلر نمبر تین تمیل نادو کا ہے جب شکروار کو ایک ماشید میں نماز ادا کرنے کے لیے قریب 500 لوگ اکٹھا ہو گئے اور جب پولیس نے کارروائی کرنی چاہی تو بھی پولیس پر ہی ٹوٹ پڑی یہ دیش میں کورونا کے خلاف چھڑے ید میں رکھاوت پیدا کرنے چوتھا ٹریلر ہے جس میں ہندو مسلم سکھ حسائی کے نام پر ایجنڈ چلایا جا رہا ہے ہماری مدد کیجئے آپ سڑھی لوگ سوال یہ ہے کہ جس وقت پورے دیش کو کورونا کے خلاف ید میں ایک جھٹ ہونا چاہیے اس وقت ایسی تصویریں کیوں آ رہی ہیں وہ بھی تب جب دیش کے پردان منتری کہہ چکے ہیں کہ ہر دھار ہر وچار دھارہ کے لوگوں کا بھلا تب ہی ہوگا جب وہ ایک ساتھ مل کر کورونا کا سامنا کریں گے کیونکہ اکیلے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تاتھیوں یہ لوگ ڈاؤن کا سمجھ جرور ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں جرور ہے لیکن ہم میں سے کوئی اکیلا نہیں ہے 130 کروڑ دیش واسو کی سامو اک شکتی ہر بھیکتی کے ساتھ ہے ہر بھیکتی کا سمبل ہے موڈی کی یہ باتیں شیشے کی طرح صاف ہیں تو پھر وہ کون ہے جسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور لوگ کس کے بیقاوے میں آ رہے ہیں آج ہمارے پاس اس کا بھی جواب ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مولانا کا یہ بیان سننا چاہیے ہمارے ملک بھارت کے اندر ہمارے پرائیم منیشٹر اور ہر علاقے کے چیف منیشٹر نے جو اپیل کی ہے اس پر سبھی لوگوں نے پبلک نے عوام نے ساتھ دیا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ پبلک اپنے بڑوں کی بات کو مان رہی ہے اور احتیاطی تدابیر کر رہی ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے گھروں میں رہے اور ملک کے قوانین کی جناب آل انڈیا مسلم personal law board کے صدد سے ہیں ان کی لائٹ کیمرہ اور ایکشن والی سپیچ سن کے آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میں کافی سمجھدار ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن پھر اگلے ہی پل ان کی کیمرے والی ایکٹنگ کا ساتھ سامنے آ جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھلوار کرنا شروع کر دیا یہ انتہائی افسوس ناک بات ہے قابل مضمت ہے اب آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب کو میڈیا سے کون سے دشمنی ہے میڈیا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو کرونا کے خطرے سے آقا کر رہا ہے سچائی یہ ہے کہ یہی بات مولانا صاحب کو نہیں پچ رہی کیونکہ ہم نے تبلیغی جماعت اور کرونا کے زیریلے کاؤکٹیل کا سچ پورے دیش کے سامنے رکھا ہے کرونا وائرس چین سے نکل کر اور انڈیا میں سب سے پہلے آنے والے شخص کے ذریعے سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اس میں درمیان میں ذرا سا بہانہ میڈیا کو کیا ملا کہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا کر وہ پوری بھراس نکال رہے ہیں اور یہ دھرم سے جوڑ کر ایک مذہب سے جوڑ کر اس کو مسلمانوں کے جذبات سے کھلوار کر رہے ہیں مولانا صاحب یہی رک جاتے تو اچھا ہوتا لیکن وہ تو دھمکیاں بھی دینے لگیں پھر میں میڈیا سے یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ زبان سمال کر کام کریں اور تبلیغی جماعت کو مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں اور مولانا صاحب کی جو حیثیت مسلمانوں کے اندر ایک امیر الہند ہیں وہ بیتاج بادشاہ ہیں وہ انہیں مسلمان عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں مرکز نظام الدین کے ساتھ ان کے والحانہ عقیدت ہے آپ ان کے جذبات سے کھلوار مت کیجئے ویسے مولانا صاحب اس لسٹ میں اکیلے نہیں ہے اب تو جماعت کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والوں کی فوج کھڑی ہو گئی ہے اور ایسے لوگوں کی تھیوری سن کے کوئی بھی اپنا سیر پکڑ لے گا جو نیشنل میڈیا پر افوائیں جردش کرنے لگی کہ پرے ملک میں جو کرونا وائرس کو پھیلایا وہ مرک نظام الدین ہے یہ خبر سرا سر غلط ہے کرونا وائرس سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے اس لاک ڈاؤن کے غیر نظم ہونے کی وجہ سے مرے ہیں اس کو چھپانے کے سمسیہ یہ ہے کہ ایسی باتیں سن کر ہی دھرم وشیش سے جوڑے لوگ بھڑکتے ہیں آپ خواہوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ پتاس سے ہے کھرا ہوا کا یہ کوئی ناما ہے کوئی ناما ہے منطلہ کے گرہ نارا نام منو بدل دلانگی نگ بدل دی گر 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 سمت 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 مقام میں ہم پتاس مسلمان یوپی سے آئی ہوئے اور گاؤں گاؤں میں آج 20 مسلمان ہم صبح پلان اور مولوی آنک موند کر تبلی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اب تو ان کے پکش میں ویڈیو بھی وارل کرائے جا رہی ہیں ویسے ان ویڈیوز میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ دیر صحیح صحیح اس میں جماعت کی سمجھداری دیکھتی ہے لیکن جماعت کی حقیقت کیا ہے یہ پورے دیش کے سامنے آ چکا ہے بات صرف کرونا تقسیمیت نہیں رہ گئی ہے اب تو کرونا کے بہانے کچھ لوگوں نے CAA NRC اور NPR ویڈیو چلانا بھی چلو کر دیا ہے ایسے لوگوں کا مقصد ہی بھاوناوں کو بھڑکانا ہے پھر چاہے پولس کرنیوں کے ساتھ ہاتھ پائی کرنا ہی کیوں نہ ہو بلکل ویسے ہی جیسے بہادر گھر میں ہوا سچائی یہ ہے کہ نام پر اب ایک نیا دھندہ شروع ہو گیا ہے جس میں لوگوں کو اپنی جان کی بھروا نہیں ہے بلکہ افوا اور ایجنڈے کے ذریعے سب کو سیدھا کرنے کی پڑی ہے موسیقی